بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو کچھے عام سے مکھی چکنی بنانا سکھاؤں گی میں نے اس کے لئے 1 کیجی کیری لے لی اور انھیں چھیل لیا چھیلنے کے بعد میں اس کو قدو کس کرلوں گی گریٹر سے گریٹ کرلوں گی 1 ٹی سپون کلونجی لی اور دو کپ چینی لے لی 500 ایم جی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال مرچ کورٹر اور دو لونگ بس یہی چیزیں اس میں ڈالی جائیں گی ان کو گریٹ کرنے کے بعد میں پانی میں اوبار لوں گی صرف ایک جوش دینے کے بعد ان کو سٹینر میں سے میں چھان لوں گی موسیقی موسیقی چولا جلا کے پین میں نے رکھ دیا تھا اور اس میں چینی ڈال کر تھوڑا سا پانی جب یہ چینی پانی میں ملٹ ہو جائے گی تو میں چولا بند کر دوں گی ہم نے اس کا شیرہ نہیں بنانا تار نہیں بنانی جیسٹ اس کو پانی میں دیزول کرنا ہے کھولنا ہے جب یہ پک جائے گا تو میں پھر جو کریاں سٹین کروں گی اس میں ڈالیں ایک پین میں پانی ڈالا اور پانی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ گریٹ کیے ہوئی کریاں ڈال دوں گی یہ اس میں ایک بوائل آ جائے گا تو میں اس میں سے نکالوں گی کیونکہ جو اس کی کھٹاس ہے وہ پانی بوائل ہونے سے اس میں سے نکل جائے گی دیکھیں تقریباً ایک منٹ تک میں اسے بوائل ہوں ایک منٹ تک بوائل کرنے کے بعد میں نے اسے چھلنی میں سے ڈال کر چھان لیا ہے یہ دیکھیں سارا پانی اس میں سے نکل چکا ہے اب میں اسے چینی والے پانی میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں چینی پانی میں گھل چکی ہے اب میں اس میں یہ کیرییں جو بوائل کرنے کے بعد چھانی تھی یہ اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں لال برچ نمک اور دو لاؤنگ یہ ڈال کریں اب یہ تھوڑا ہلکی آنچ پہ پتہ رہے گا اگر آپ کی کیریان زیادہ کھٹی ہیں تو آپ اس میں چینی کی مقدار زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت مزیدار اور ٹیسٹی چٹنی تیار ہوتی ہے اور ایک ٹیپیکل قسم کی تقریباً پچیس تیس منٹ کے بعد یہ تیار ہو جائے گا پچیس سے تیس منٹ لگیں گے اس کو یہ تقریباً تیار ہونے میں اسے پانچ منٹ ہیں اب میں اس میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ پودر ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون کالی مرچ پودر چلا گیا اب اس نے چھوٹی الائچی جو میں نے بیج نکال کے گوکلیے تھے وہ ڈال دیتی ہوں اور اس کے ذائقے کو مزید بہت اچھا کرنے کے لیے اسے انرجیٹک بنانے کے لیے ہم تھوڑے سے اس میں ڈرائے پھوٹ بھی ڈال دیں گے یہ پیستہ اور یہ کچھ تھوڑے سے بادام اور یہ ٹی سپون کالونجی اور اب میں اسے بس پانچ منٹ پھاؤں گا یہ دیکھیں یہ اتنی ٹھیک ہو چکی ہے اب اس میں کوئی پانی نظر نہیں آرہا اب میں اس کا چنگلہ بند کر دیتی ہوں اور جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اس میں ایک ٹی بل سپون وائٹ وینیگر کر رہا ہوں اس کے بعد میں اسے ڈش آؤٹ کروں گا یہ تھنڈی ہو چکی ہے اب اس میں میں ایک ٹی سپون وائٹ وینیگر ڈال دوں گی وائٹ وینیگر یہ دیکھیں ایک ٹی بل سپون اس سے زائیکہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اسے مکس کر دیتے ہیں بہت ہی زبردست بہترین کچھے آم کی چٹنی کیری کی چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت اچھی میٹھی میٹھی خوشگو آ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنی ہی مدیدار اور پریسٹ سے بھرپور ہے اسے آپ اپنی ٹیبل پر رکھیں اور سلائس پر لگا کے بھی کھا سکتے ہیں کھانے کے بعد آپ پریس کے طور پر بھی اسے کھا سکتے ہیں یہ بہت انرجیٹک اور ہیلدی ہے یہ آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتی ہے بہتران